اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کے پاس دیکھیں یہاں سورس لکھی آ رہے ہوگی جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو دکھا دیا تھا کہ پریکٹیکل نمبر فور ایک اس طریقے سے اس کی سورس لسٹ لکھی بھی تھی تو آپ مارکٹ سے بک بھی پرچیس کر سکتے ہیں اس بک کے اندر آپ کو وہ پریکٹیکل مل جائے گا اگر وہاں سے نہیں تو آپ اس ویڈیو کے اندر شروع میں دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو آفیلیبل ہے گا وہاں پہ تو میں دیکھتے ہیں سامنے میں نے آپ کے ٹائپ کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پہ میں نے ٹین لکھا ہے ٹین لکھنے کے بعد پریکٹیکل نمبر فور اے اس کے بعد ٹوئنٹی میں نے سی ایل ایس لکھا ہے اس کے بعد میں نے تھرٹی فور آئے لکھا ایک وال کا سائن دیا تھری ٹو ٹوئنٹی ایٹ جس طریقے سے سوال کے اندر انہوں نے مجھے نمبرز دیا ہے میں سٹیپ فائف کیونکہ اس میں فائف نمبرز موجود ہیں کہ سوری فائف نمبرز نہیں ہے اس کے اندر میرے پاس تقریبا تھرٹین ایٹ ایٹین تھری ٹوئنٹی تھری اور ٹوئنٹی ایٹ آ رہے ہیں ان سب کو میں نے ترتیب میں سنڈنگ آرڈر کے اندر لے کر آنا ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم کریں گے مینج تو ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہیے گا کیونکہ میں اب چپ ہو جاؤں گا اور میں ٹائپ کرنا شروع کر دوں گا ٹائپنگ آپ ضرور چیک کیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ ہو رہی ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی یہ پریکٹیکل آسانی سے آ جائے دیکھیں یہاں بھی میں نے پوری سورس یہاں آپ کے سامنے ٹائپ کر دی ٹائپ کرنے کے بعد میں نے ایف فور کا بٹن دبایا یا آپ ایف فور دبا سکتے ہیں یا پھر خود سے سیف لکھ انورٹیڈ کومہ دے کر آپ پریکٹیکل نمبر فور اے میں نے لکھا اس کے بعد میں نے انٹر کر دیا انٹر کرنے بھی میرے پاس یہاں لکھا بھی آ جائے گا اوکے اوکے کرنے کے بعد جو پریکٹیکل میں نے سیف کیا تھا اسی پریکٹیکل کو سب سے پہلے میں لوڈ کروں گا یعنی کہ لوڈ کا بٹن کون سا ہوتا ہے ایف ثری ایف ثری کا بٹن دبا دیں یا لوڈ لکھ کر انورٹیڈ کومہ لکھنے کے بعد پریکٹیکل نمبر فور اے آپ نے انٹر کر دینا ہے اوکے کرنے پہ اس کے بعد آپ کے پاس ایف ون کا بٹن آپ دبائیں گے تو لسٹ آئے کا لسٹ پہ انٹر کریں گے تو جو آپ نے پریکٹیکل سیف کیا تھا وہ آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی اور اس کے بعد جب آپ یہ کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس سینڈنگ آرڈر کے اندر کچھ نمبر آپ کے پاس آگئے تھری ایٹ تھرین ایٹین ٹوئنٹی تری اور ٹوئنٹی ایٹ اب میں سی ایل ایس کروں گا دوسرے پریکٹیکل کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں ہمارا پریکٹیکل نمبر ٹو جو ہے پہلے ہم نے کیا تھا اسینڈنگ آرڈر اب ہم کریں گے ڈیسینڈنگ آرڈر یعنی کہ پہلے ہم لوگوں نے کس طریقے سے نمبر لیتے ہیں اسینڈنگ آرڈر کے اندر ہم نے اس کو اس طریقے سے لے لیتا تھا تھری آگیا تھا ایٹ آگیا تھا اس کے بعد تھرٹین آگیا تھا ٹوئنٹی تھری آگیا تھا تو اسی طریقے سے ہم پریکٹیکل نمبر جب فور بھی کریں گے تو فور بھی کرنے کے لیے اس میں سوال کے اندر دیکھیں لکھا وہ آپ کے پاس آرہا ہوگا کہ ride a program to generate the following numbers اب یہ ڈیسینڈنگ آرڈر کے اندر آپ کے پاس انہوں نے numbers دیئے ہیں flow chart آپ کے سامنے موجود تھی پریکٹیکل کے شروع میں میں نے جب start کی تھی ویڈیو تو آپ کو نظر آگیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے نیچے دیکھیں source list لکھی بھی آرہی ہوتی ہے وہی source list میں یہاں پہ type کر رہا ہوں سب سے پہلے میں نے 10 لکھا practical number لکھا جو practical number تھا میرا پھر 20 میں نے cls لکھا 30 کے اندر 4i equal کا sign دیا 28 to 3 step minus 5 میں نے لکھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ 40 line number پہ print i لکھا 50 پہ میں نے next لکھ دیا next لکھنے کے بعد 60 پہ میں اس practical کو end کروں گا اور پھر میں وہی کام کروں گا جو میں اس سے پہلے کرتا ہوا آرہا ہوں اب تک تو آپ لوگوں کو اس کی practice ہو چکی ہوگی کہ f4 کے button دبانے سے ہمارے پاس save لکھا واہ جاتا ہے کیونکہ ہم نے جو practical type کیا اس کو ہم نے لازمی save کرنا ہوگا تو ہم نے practical number 4 بھی لکھنے کے بعد انٹر کر دیا اس نے ok ہمیں دے دیا اس کے بعد آپ کیا کریں گے f3 کا button دبائیں گے f3 کا button دبانے کے بعد آپ کے پاس جو value آئے گی یعنی کہ جو لکھا واہ رہا ہوگا وہ load لکھا واہ رہا ہوگا لازمی جو practical آپ نے save کیا اسی practical کو آپ کیا کریں گے load کریں گے میں نے کس نام سے save کیا تھا میں نے practical number 4 بی کے نام سے اس کو save کیا تھا practical number 4 بی میں نے لکھا انٹر کیا اس نے ok کا جواب مجھے دے دیا اب لازمی جب میں اس کو load کر لیا ہے تو میں اس کی list بھی check کروں گا تو میں نے list لکھ کر انٹر کیا اور میرے پاس وہی practical آ گیا جس نام سے میں نے اس کو save کیا تھا دیکھیں وہی پورا کا پورا complete practical میرے سامنے لکھا واہ آ گیا جب میں نے f2 کرا یعنی کہ run کا button دبایا f2 کا button تو میرے پاس دیکھیں descending order میں value لکھی بھی آ گئیں 28, 23, 18, 13, 8 اور 3 یہ practical number ہمارا کون سا ہو جائے گا یہ practical number ہمارا ہو جائے گا 4 بھی آپ کے پاس آ جائے گا اب جب آپ یہ کر لیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو screen کو clear کرنا ہے screen clear کرنے کے بعد ہم ہم اگلے practical کی طرف چلیں گے اور جو ہمارا اگلا practical ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے اور اس practical میں نے practical number 5 اس لئے چھوڑ دیا تو اس کے اندر mark sheet بنے گی اور تقریباً اچھی خاصی اس میں lines نہیں تو ہماری ویڈیو کی duration کی وجہ سے وہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا تاکہ practical number 5 بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے type کرنا ہے کس طرح سے اس کا result لینا ہے تو بہ آسانی طریقے سے آپ کو انشاءاللہ وہ سمجھائیں گے لیکن ابھی ہم چل رہے ہیں practical number 6 کی طرح اب اس practical کے اندر جو ہمارے پاس practical number 6 موجود ہے گا اس practical کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک پروگرام بنانا ہے اس پروگرام کے اندر جب ہم ڈالر لکھتے ہیں تو وہ convert ہو جائیں روپیز میں اور اگر ہم ڈالر لکھتے ہیں تو وہ convert ہو جائیں کس میں ڈالر میں ہو سکتا ہے کہ board آپ کو جب practical یہ دے تو اس time آپ کو وہ ایک مقصود amount دے دے کہ بھائی آپ 25 کا ہمیں ڈالر بتائیں اور جب وہ ڈالر آپ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ڈالر دے دیں اور بولیں کہ آپ اس کو روپیز میں convert کر دیں تو یہ depend کرتا ہے practical جو وہاں کر رہے ہوں گے یعنی کہ جو کروا رہے ہوں گے آپ کو external جو وہاں موجود ہوں گے deputy جو وہاں موجود ہوں گے practical room کے اندر وہ آپ کو خود suggest کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک ایسا practical بنانا ہے جس کے اندر اگر میں آپ کو value دیتا ہوں 25 یا 32 یا 50 یا 30 جو بھی whatever جو بھی میں آپ کو value دیتا ہوں آپ اس کو ڈالر میں convert کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ڈالر کی value بتا دیں کہ بھائی میں آپ کو 10 ڈالر بول رہا ہوں اس کو مجھے آپ روپیز میں convert کر دیں تو اس practical کو بھی کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کی جو book ہے اس کے اندر اس practical کی source لکھی بھی ہوگی یعنی کہ source list جو آپ کے پاس ہوگی آپ نے as it is ویسے ہی type کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور type کرنے کے بعد آپ نے ویسے ہی save load اور run کرنا ہوگا list نکالنی ہوگی تو جو result آپ کے پاس آئے گا وہ result آپ کا کس میں آرہا ہوگا soft copy میں آرہا ہوگا یعنی کہ print copy کے اندر یعنی کہ heart copy کے اندر آپ کے پاس اس کا result نہیں آرہا ہوگا ہم جو بھی ابھی یہ کام آپ کے سامنے کر رہے ہیں یہ total کام آپ کا soft copy میں ہو رہا ہے یعنی کہ جو ہم result دیکھ رہے ہیں وہ computer screen یا monitor screen sorry monitor screen پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا result یعنی کہ LCD ہو سکتی LED ہو سکتی ہے monitor ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ اس کا print out نکال کے دو یعنی کہ آپ اس کی source list کا بھی print out نکالو اس کا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کا print out result کا بھی print out نکالنا ہے اس کی source کا بھی print out نکالنا ہے تو اس کی کچھ اور commands ہوتی ہیں وہ آگے چل کے انشاءاللہ اس کو بھی میں describe کر دوں گا اب ہم چلتے ہیں practical کی جو آپ کے پاس source list آرہی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہوئے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ practical number 6 کی جو source آپ کے پاس آرہی ہے اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ دیکھیں لکھا وہ آرہا ہے کہ 10 کے اوپر practical number 1 یعنی کہ hash 6 لکھنا ہے آپ نے 20 line number پہ آپ نے CLS لکھنا ہے پھر 30 پہ آپ نے input لکھنا ہے input کے بعد آپ نے inverted comma دینا ہے enter لکھنا ہے amount لکھنا ہے amt یعنی کہ amount آپ نے لکھنا ہے short form ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد 40 line number آپ کے پاس چل رہی ہے 40 line number کے اندر آپ نے input لکھنا ہے اس کے بعد inverted comma اور پھر یہ لکھنا ہے word کے what conversion do you want اس کے بعد آپ نے question mark ڈالنا ہے پھر آپ کے پاس less than اور greater than کے جو آپ کے computer keyboard کے اندر موجود ہوں گے سیمبلز ان سیمبلز کو ہم نے utilize کرتے less than اور greater than کو d یعنی کہ ڈالر کو اندر رکھنا ہے d اس کے جو form ہے اس کے بعد o l l a r ویسے ہی لکھ دینا ہے پھر اور لکھنا ہے o r لکھ کر اس کے بعد روپیس کا جو r ہے capital میں لکھنے کے بعد آپ نے اس کو بھی less than greater than کے اندر اندر کر دینا ہے اور اس کے بعد inverted comma ڈال کے d r s آپ نے کر دینا ہے پھر دیکھیں انٹر کریں گے line number ہماری اب کون سی چلے گی line number 50 چلے گی اس line کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا میں سانس لے لوں تاکہ آپ کی بھی بولتے جارہے ہیں بولتے جارہے ہیں کافی دیر سے بولنے لیکن کیا کریں بھائی ہمیں سمجھانا ہے آپ کو اور آپ کی سمجھ میں کمپیوٹر کے اوپر کمپیوٹر آپ جب اس کی پریکٹس کر رہے ہوں تو اس ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے کیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے تو میں نے یہاں پہ اس ویڈیو سمجھا سکھوں ایوری تیکھیں اگر یہ جو شخص اگر ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے تو اس کو لازمی کیا کرنا ہوگا کہ ہماری جی ڈی ویڈیو اس کو انٹرڈکشن آف جی ڈی ویڈیو بیسک لازمی دیکھ ہوگا تاکہ اس میں ڈی 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 سکے کچھ کمانڈز کے بارے میں جان پا رہا ہوتا تو ہم نے اس کا بھی سلوشن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے انٹرڈکشن جی ڈی 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 ویڈیو کے اندر ہماری پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی انفرمیشن مل جائے کہ 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 جی ڈی ٹائم جو نام ہے وہ پرنٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیوب وغیرہ کا جو پریکٹیکل تھا وہ بھی پریکٹیکل نمبر ٹو بھی ہم نے اس میں سولف کیا تھا اس کا ریزرڈ لے کر آئے تھے اس کی سورس لکھی تھی تمام چیزیں اس کے اوپر کام کیا تھا پھر ہم نے 3 A اور 3 B بھی کرا تھا کہ کس طریقے سے ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک پریکٹیکل اور کرا تھا کہ ایوریش نکال تھا عصد نکال تھی کچھ نمبر کی ان کو جمع کر کے اور پھر اس کے ڈیوائیٹ آرڈر ہے کہ کس طرح سے ایسنڈنگ آرڈر میں ایک پرگرام تیار کرنا ہے اور 4B کے اندر آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ ڈیسنڈنگ آرڈر کے اندر آپ نے لے کر آنا ہے اسی ویڈیو کے اندر دونوں پریکٹیکل آپ کے سامنے پیش کر دیئے تھے اب تھوڑا سا ہم آگے چل لے تھے پریکٹیکل نمبر سکس کے اندر میں ریویجن اس ویڈیو یہ دوبارہ بتاتا جا رہا ہوں اگر کوئی ابھی ہماری کسی نے 20 سے یہ ویڈیو سٹارٹ کر رہیے تو پریکٹیکل نمبر سکس کے اندر آپ اگر آپ کو ایک ایسا پرگرام بنانا ہے جس کے اندر آپ کو ڈالر دیتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس کو روپیز میں کنورٹ کر دیں اور اگر روپیز دیتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس کو ڈالر میں کنورٹ کر دیں تو اس پرگرام کو ہم تیار کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ پرگرام بنتا ہے تو دیکھیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تاکہ آپ کے کیلئر ہو جائے اس پریکٹیکل کے بارے میں ہم لائن نمبر 50 پہ چلتے لائن نمبر ہم نے 40 کی بات کر لی تھی لائن 50 کے اندر آپ کیا کریں گے لائن نمبر 50 کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے لکھا if اس کے بعد ہم نے لکھا drs equal کا sign دیا inverted کومے کے اندر دی capital بنایا اس کے بعد space دیا اور لکھا اس کے بعد space دیا drs پھر ہم دالر کا sign آپ کے کی بورڈ کے اندر موجود ہوگا پھر ہم نے equal کا sign دیا پھر ہم نے اس کے بعد inverted کومے کے اندر small d لکھا اس کے بعد space دیں گے اس کے بعد then لکھیں گے go to line number 80 یعنی go to لکھیں گے go to لکھنے کے بعد space دینے کے بعد 80 لکھ دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس line چل رہی ہے line number ہمارے پاس چل لئی ہے 60 60 کے اندر بھی آپ یہی procedure اپنائیں گے if لکھیں space دیں drs لکھیں equal کا sign دیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس inverted کومہ کے اندر r لکھیں گے اور لکھیں گے space کے بعد drs لکھیں گے equal کا sign دیں گے inverted کومہ کے اندر small میں آپ r لکھو گے اس کے بعد space دو گے then لکھو گے go to لکھو گے پھر line number 70 کے اندر گو to لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اوپر line 40 کو فالو کرتے ہوئے اس کے اندر چلیں گے پھر line 80 کے اندر لکھیں space دیں 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 گے amt لکھیں گے slash ڈالیں گے 25 جو بھی آپ کو conversion دینے کے لئے کہہ رہا ہے اس نے amount جو بھی mention کیا line 90 دیکھیں تو print ہے اس کے بعد inverted کومہ آپ کے پاس آرہ ہے اور پھر اسی طریقے سے practical اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو میں تقریباً یہ پورا practical type کر چکا ہوں اب اس practical کے اندر جب میں اس کو type کر دوں گا تو وہ عمل میں نے دوبارہ کرنا ہے practical کو save کرنے کے کیونکہ یہ لوڈ ہو چکا ہے practical اب میں کیا کروں گا میں یہ کروں گا اس کے جو آپ نے لوڈ کیا تھا وہ practical آپ کے پاس list اس کی complete واپس آجائے گی ٹھیک ہے میں نے روکا وائے تھا کہ اگر آپ practice سامنے کر رہے ہیں اس کو رکھتے ہوئی ویڈیو کو دیکھیں دوبارہ میرے پاس list میں نے جیسی انٹر کیا تو میرے پاس list آگئی سامنے لکھ اب میں کیا کروں گا جب میں نے list کی نکال لیے تو میں اس کو run کرنے کے لئے جاؤں گا تو run کے لئے رن لکھ کر دیں یا پھر F2 کا بٹن آپ دبائیں گے تو یہ رن ہو جائے گا یعنی جو بھی آپ نے یہ practical بنایا ہے اس کو execute کریں بھائی 1000 لکھ دو 80 لکھ 90 کا مجھے ڈالر میں convert کر دو روپیس میں convert کر دو دیکھیں میں یہاں پہ 1000 لکھ دیا کہ انٹر امونڈ میں لکھا 1000 جب میں لکھا دیکھیں 1000 کے بات یہاں پہ کیا ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ what conversion چاہتے ہیں یعنی ہوگا R لکھ کر انٹر کر دوں گا دوبارہ میں اس لائن کو روپیٹ کر دے رہا اگر آپ کو کوئی مقصوص amount دے دیتا ہے 40 50 جو بھی دیتے تو آپ نے کیا کر نا ہوگا اگر آپ نے دولر میں کرنا ہے اگر آپ روپیس میں کرنا ہے تو روپیس میں رہے ایک وال وہ 40 بن رہے ٹھیک ہے جی یہ پریکٹیکل آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی بہت بھی سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو تاکہ ہماری اگلی جو جی ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکیں جب تک کے لئے ہمیں اللہ حافظ